سب سے پہلے بات کریں گے پاک بھارت فائنل دنگل کی پاکستانی شہر جوان بھارتی سورماو کا غرور خاک میں ملانے کے لیے پورازم ہے کبرڈی ورلڈ کپ کا فائنل آج پنجاب اسٹیڈیو میں کھیلا جائے گا جبکہ فائنل میچ سے قبل بھارتی ٹیم کے لیے اچھی خبر بھی آئی ہے بھارتی کپتان نمی سنگھ فٹ ہو گئے اور میچ کے لیے کلیر کرا رہے ہیں جبکہ نمی سنگھ آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں انفٹ ہوئے تھے بھارتی ٹیم کے کپتان کو چیک اپ کے بعد کلیر کرا دے دیا گیا کبرڈی فائنل کے سلسلے میں ثقافتی شو کا اصمام بھی کیا جائے گا پنجابی بھنگڑا سٹار ابرار الہر کبرڈی فائنل میں پرفارم کریں گے ایم سی سی کرکٹ ٹیم بھی فائنل میچ دیکھنے پنجاب سٹیڈیم آئے گی اس موقع پر سیکیورٹی کی بھی انتظامات کے گئے ہیں اب ڈیٹ کرتے چلے پاک بھالت فائنل دنگل کے حوالے سے پاکستانی شہ جوان بھارتی سورباؤں کا غرور خاک میں ملانے کو تیار ہے خاصے پوراسم ہے اور کبرڈی ورلڈ کپ کا فائنل آج پنجاب سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بلکل آج کبرڈی 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 بھی دیکھنے کو ملے گی اور سننے کو ملے گی کبرڈی ورلڈ کپ کا فائنل آج پنجاب سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا فائنل میچ سے قبل مہارتی ٹیم کے لیے اچھی خبر آئی ہے مہارتی کپتان نیمی سنگھ فٹ ہو گئے ہیں میچ کے لیے قرار دے دیا گئے ہیں نیمی سنگھ آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں انفٹ ہوئے تھے مہارتی ٹیم کے کپتان کو چیک اپ کے بعد کلیر کرا دیا گیا گیا ہے کبرڈی فائنل کے سلسلے میں ثقافتی شو کا بھی اعتبام کیا جائے گا اور پنجابی بھنگڑا سٹار عبرال الحق کبرڈی فائنل میں پرفارم کریں گے اور ان کا لہو بھی کرمائیں گے ایم سی سی کوئکٹ ٹیم بھی فائنل میچ دیکھنے کے لیے پنجاب سٹیڈیوم آئے گی جبکہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 48 سال بعد یہ مقابلہ ہو رہا ہے پاک بھارت فائل دنگل ہوگا اور خوب جوڑ جمعے گا پاکستانی شیر جوان مہارتی سرماو کا غرور خاک میں ملائیں گے اس کے حوالے سے جانتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز بتائے گا کیسی تیاری ہے آج بلکل اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب سٹیڈیوم میں اور آج یہاں پر دھرتی ماہ پنجاب کا روایتی کھیل جو کبرڈی ہے اس کے ورلڈ کپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا اور فائنل میں ایک مرتبہ پھر کوئی اور نہیں ایک پاکستان اور بھارت کی ہی ٹیم میں آمنے سامنے ہیں یہ کبرڈی ورلڈ کپ کی تاریخ کا پانچوا موقع ہے جب پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں فائنل میں آمنے سامنے آئیں گی آج تک تمام کے تمام ورلڈ کپ جو ہیں بھارت کی سرزمین پر کھیلے گے اور ہر مرتبہ بھارتی ٹیم نے کامیابی حاصل کی بھارت کے علاوہ کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ نہیں جی سکی لیکن آج پاکستانی شیر جوان پرعظم ہے کہ وہ بھارت جو ورلڈ کپ کی تاریخ ہے اس کو بدل دیں گے اور بھارت کو شکست دے کر ورلڈ کپ ٹروفی جو ہے اپنے نام کریں گے اگر اب تک کی اطلاعات کے حوالے سے بات کی جائے تو بھارتی ٹیم کے لیے اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ان کے کپتان نمی سنگھ جو کہ گزشتہ روز سیمی فائنل میں انفٹ ہو گئے تھے وہ مکمل طور پر فٹ ہو گئے ہیں اور میچ کھیلنے کے لیے انہیں کلیر اقرار دے دیا گیا ہے اب وہ میچ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس حوالے سے تو فیصلہ بھارتی ٹیم انتظامیہ کرے گی لیکن نمی سنگھ کے حوالے سے اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ وہ مکمل فٹ ہیں اور آج کا میچ کھیلنے کے لیے انہیں کلیر اقرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی کھلاری جن میں لالا عبید اللہ کمبو ہیں شفیق چشتی ہیں عرفان مانا جٹ ہیں جو انہیں ابھی تک اس پورے ٹورنمنٹ میں پوری طرح سے زور نہیں لگایا اور اس کی وجہ یہی بتائی جاری تھی ٹیم انتظامیہ کی جانب سے کہ کیونکہ توقع کی جاری تھی پہلے دن سے ہی کہ پاک بھارت فائنل ہوگا تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیم انتظامیہ نے ان تمام کھلاریوں کو محفوظ رکھا اور ان کا زیادہ زور نہیں لگوایا گیا تو توقع یہ کی جاری ہے کہ آج یہ تباہم کے تمام کھلاری بھرپورت طریقے سے حملہ آور ہوں گے بھارتی سورماوں پر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو دیفنس لائن ہے جس میں مشرف جوید جنجوہ موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر کھلاری وہ بھی پوری طرح سے تیار ہیں کہ بھارت کی جو ریڈرز ہیں ان کو روکا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹورنمنٹ کے ڈپٹی کمیشنر شاید فقیر ورک ان سے جانتے ہیں کہ کیسا محول رہا اور خاص طور پر جو آج فائنل ہے اس کے حوالے سے کیسی تیاریاں ہیں اور کیا اس حوالے سے ٹیموں کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے اسلام علیکم شاید صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا شاندار یہ ایونٹ ہوا اور لوگ جوگدر جوگ آئے فیصلہ بہت گجرات تو آج فائنل ہونے جا رہا ہے تو کیسے جذبات ہیں اور ٹیموں کے حوالے سے بتائیے کہ کیا انہوں نے یہاں دیکھا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو آٹھ ملکوں سے جو مہمان جو ہے تشریف لائے تھے گیر ملکی کھلاڑی ان کا ہر طریقے سے اچھے طریقے سے ان کا خیار رکھا گیا ان کو اچھی کموڈیشن پروائیڈ کی گئی انہیں اچھی سیکورٹی پروائیڈ کی گئی انہیں اچھا کھانا پروائیڈ کیا گیا اور اس سپورٹ کے حوالے سے اچھی انوائرمنٹ جیو ہے انہوں کو ہم یادگار قسم کی دی گئی تو میچ کے حوالے سے آج تاریخ کا ایک اہم دن ہے پاکستان کے اندر یہ کبارڈی کا سپیشلی پہلا ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان لاہور میں ہونے جا رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور ساری دنیا کو دیکھنے کا ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو مقابلے گا انشاءاللہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جی بلکل اس وقت یہاں پہ تیاریاں جو ہیں اس فائنل کے حوالے سے مکمل کی جا رہی ہیں اور جب یہ میچ ہوگا تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بڑا ہوگا اور آج یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی جو ایم سی سی کی ٹیم ہے اس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اس کے اکھلاری بھی یہ ورلڈ کپ فائنل دیکھنے کے لیے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ فائنل میچ کے بعد یہاں پہ میوزیکل کنسر ٹھیک ہے حافظ عباس بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے